السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پلانٹس کی کٹنگز لگانا شیئر کروں گی جو کہ آپ دسمبر کے منت میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ریزلٹ شیئر کروں گی میں نے یہ واتر میں کٹنگ لگائی تھی ڈہلیا کے پلانٹ کی تو آپ نے میری تقریباً ون این ہاف ویک پہلے والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس میں میں نے نومبر کے منت میں کٹنگ گروہ کرنے کے بارے میں بتایا تھا تو تب میں نے اس کی یہ کٹنگ لگائی تھی اور اس کی ایک ہی روٹ نکلی ہے لیکن ماشاءاللہ کافی ہلدی ہے اور اوپر سے پلانٹ کی گروہ بھی دیکھئے لیوز جو ہیں وہ بلکل ہلدی ہیں تو یہ میں نے واتر میں گروہ کی تھی ہر تیسرے دن میں اس کا پانی شینج کرتی ہوں تو ساتھ میں کچھ منی پلانٹ کی کٹنگز لگائیں تھی اس کا لیوز تو اوپر سے گروہ ہو رہا ہے لیکن ابھی روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اس کو بھی تقریباً ایک ویک یا پھر تقریباً ڈیرھ ویک ہو چکا ہے تو اس کی جو ہیں وہ کٹنگ ابھی ہلکی سے یہاں سے نیو گروہ اس کی اوپر سے شوٹ ہلکی سے نکل رہی ہے میں آپ کو بھی یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہلکی سے وائٹ کلر کی روٹ ہے سوری شوٹ ہے تو وہ یہاں سے نکل رہی ہے اور روٹنگ بھی انشاءاللہ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی بھی تھوڑا سردی ہے اس لیے تھوڑا لیٹ نکل رہی ہے اس کے علاوہ سویٹ پٹیٹو وائن کی بھی کچھ کٹنگز میں نے لگائی تھی اور یہ دیکھیں ان کی بھی اوپر سے نیو گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایک لیو جو ہے یہ پرپل والی کا تھوڑا ڈرائی ہو گیا ہے اس کو جو ہے وہ میں ریموو کر دوں گی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے آگے سے اس کی گروہ جو ہے وہ نیو سٹارٹ ہو چکی ہے اور سویٹ پٹیٹو وائن کی جتنے بھی کلرز ہیں آپ ان سب کی کٹنگ ابھی گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی گروہ ہو جائے گی وارٹر میں بھی گروہ ہو جاتی ہے سوائل میں بھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سکولنٹس ہیں ان کی بھی آپ کٹنگز گروہ کر سکتے ہیں میں نے کچھ سکولنٹس کے لیوز پروپرگیٹ کیے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ابھی بیس ٹائم ہے یہاں پر کچھ بیبی سن روز کی میں نے کٹنگز گروہ کی تھی تو یہ بھی بہت اچھے سے گروہ ہو چکی ہیں اور ان کی جو ہے وہ نیو گروہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو بیبی سن روز کی دونوں ویرائٹیز جو ہیں ان کی آپ ابھی کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں اس کی اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پلارڈ جو ہے وہ بھی نکل رہا ہے ریڈ کلر میں تو یہ دیکھیں یہی والا ڈیلیا کا پلانٹ ہے میرا جس کی میں نے کٹنگ لی تھی اور یہ تقریباً میرونی سے کلر کا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک فلار اس کا یہ فرنٹ پہ ہے کافی ڈیز سے یہ کھلا ہوا ہے تقریباً ٹو ویکس ہونے والے ہیں اور بیک پہ جو ہے یہ بھی ایک نیو اس کا کھل رہا ہے اور یہ اوپر والا اتنا بڑا فلار ہے کہ اس نے اپنے نیچے والے جو ہیں ان کو بھی کور کیا ہوا ہے اور ایک بڑ جو ہے اس کا اس سائٹ پہ ہے تو یہ بھی کچھ دن میں جو ہے وہ کھل جائے گا ڈیلیا کا فلار جو ہوتا ہے وہ کافی دن تک کھلا رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پلانٹ ہے یہ انڈین ڈیلیا ہے جس کی ہائٹ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی پہلے بھی میں نے جو کٹنگ لی تھی وہ میں نے نیچے سے لی تھی نیچے سے کٹنگ جو آپ لیتے ہیں وہ بہت اچھی رہتی ہے سوائل اس کی آپ کو اس طرح کیا سے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ نرسری والوں نے جو سوائل مکس کی ہوئی تھی وہی ہے میں نے اس کو چینج نہیں کیا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ لے لی ہے چھوٹی سے نیچے سے تو اس کو جو ہے وہ میں ابھی وارٹر میں گرو کر دوں گی اور ایک اور میں کٹنگ لیتی ہوں یہاں سے اس کو میں سوائل میں گرو کروں گی تو اب وارٹر اور سوائل دونوں میں اسی لیے گرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کٹنگ ہمیشہ سیزر یا کسی ٹول کی ہیلپ سے لینی ہے مجھے اپنی سیزر مل نہیں رہی تھی اس لیے میں نے کچھ کٹنگ جو ہیں وہ ایسے ہی لے لیں تو اس کے نیچے والے لیوز جو ہیں وہ ریموف کر دینے ہیں تقریباً ایک سے دو نوڈ ایریا جو ہیں وہ آپ نے اس کے سوائل میں دبا دینے ہیں سوائل آپ کے لیے اس کے لیے جو لیں گے کٹنگ کوئی بھی آپ لگاتے ہیں اس کے لیے آپ نے جو سوائل لینی ہوتی ہے وہ ویلڈرینڈ ہونی شاہیے تو اس میں سینڈ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے مکس کرنی ہے یہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کوکوپیٹ بھی ایڈ ہے تو بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہلکی سی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کی کٹنگ لگا دی ہے اس طرح سے آپ نے ڈیلیا کی کٹنگ لگا دینی ہے جو دوسری میں نے چھوٹی والی کٹنگ لی تھی جس کی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو میں نکال لوں گی اس کو میں سوائل میں ٹرانسپر کر دوں گی اور یہ جو میں نے چھوٹی کٹنگ لی ہے اس کو میں پانی میں رکھ دوں گی تو یہ بھی تھوڑے دن میں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو ڈیلیا کی پلانٹ جو ہم کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں اس پر ہمیں فلاورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے اور پلانٹ جو ہے وہ چھوٹی ہاتھ میں فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے یہاں پر دیکھئے بی بی سن روز کی جو سیکنڈ والی ویرائیٹی ہے یہ میرے پاس کافی زیادہ تھی لیکن یہ تھوڑا ہوا کہ بارش میں پڑی رہ گئیں گل گئیں صرف ایک دو کٹنگ یہاں پر لگی نہیں تھی جو کہ بچ گئیں تو اس طرح سے آپ کٹنگ لگاتے رہا کریں اگر آپ کے کچھ پلانٹ جو ہیں وہ کسی وجہ سے خراب ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے جو ایکسٹرا کٹنگ لگی بھی ہوں گی تو وہ پلانٹ جو ہیں وہ آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کی تقریباً تین انچ کی یہ کٹنگ لیا ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی بہت ایزیلی گروہ جاتی ہے بس اس میں آپ نے اوور وارٹرنگ بلکل بھی نہیں کرنی نیچے والی دو سے تین لیو میں نے اس کے ریموف کر دیئے ہیں یہاں پر ہے ہمارا بیگونیا پلانٹ بیگونیا پلانٹ بھی کٹنگ سے بہت ایزیلی گروہ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کی دو سٹیمز ہیں اور یہ جو چھوٹی والی ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گی تقریباً تین سے چار انچ کی آپ اس کی کٹنگ لیں گے نوڈ ایریا کے نیچے سے اور کٹ آپ نے سیزر سے ہی کرنا ہے یہاں پر دیکھئے اس کا نیچے والا جو ہے وہ دو سے تین لیوز میں نے ریموف کر کے تو اس کے جو دو نوڈ ایریاز ہیں وہ میں سوائل میں دبا دوں گی اوپر سے میں نے فلارز ریموف کر دی ہیں فلارز آپ نے لازمی ریموف کرنے ہیں ایرائیز روٹنگ سٹارٹ ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھئے تو اس کے جتنے بھی لیوز ہیں ایکسٹرا نیچے والے وہ آپ نے ریموف کر دینے ہیں اور اوپر بس دو سے تین لیوز آپ نے شوڑ دینے ہیں اس طرح سے ہول کر کے تو آپ نے اس کو سوائل میں دبا دینا ہے اس کا اوپر جو چھوٹا سا یہ فلار آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی میں نے ریموف کر دیا تھا اس کے علاوہ امرانتس پلانٹ یہ ہے یہ ریڈ سٹیم والا ہے اس میں گرین سٹیم والا بھی ہوتا ہے تو آپ دونوں کی کٹنگ بہت ایسی لی گروہ کر سکتے ہیں ابھی میں اس کی کٹنگ اس لیے نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ کافی ساری کٹنگ پہلے بھی لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ سویٹ پٹیٹو وائن کی ایک یہ والی ورائٹی ہے اس کو بھی آپ کٹنگ سے بہت ایسی لی گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کولیس کی جتنے بھی آپ کے ورائٹیز ہیں ان سب کی آپ کٹنگ ابھی لگا سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے کچھ کٹنگ جو ہیں وہ لگاؤں گی یہ میرے پاس پانچ سے چھے کلرز ہیں یہ میں نے نیولی ایڈ کیے ہیں اور ابھی بہت چھوٹے یہ پلانٹ ہیں تو اس کی میں چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ لوں گی آپ کے پاس اگر پلانٹس بڑھے ہیں تو آپ تھوڑی تقریباً تین سے چار انچ کی کٹنگ آپ اس کی لیچ کے اور آپ اس کو سوائل میں لگا دیں نیچے والے آپ نے لیوز لازمی ریموو کرنے ہیں اور کم از کم دو نورٹ ایریاز آپ نے اس کے سوائل میں دبا دینے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر ایک اور ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ لے لی ہے اور یہ والا جو ہے یہ تھوڑا بڑا پلانٹ ہے اس کی بھی میں نیچے سے اور یہاں پر جو ہے وہ میری سیزر مل گئی تھی تو اس لیے پھر میں نے اس کی کٹنگ جو ہے تو آپ بھی کسی بھی ٹول کے ہیلپ سے کٹنگ لیجئے گا اور آپ نے اس ٹول کو سٹرلائز ضرور کر لینا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ لے کے نیچے والے لیپس کو ریموو کر دیا اور یہ والا پلانٹ ہے اس کے اوپر چند ہی لیپس ہیں سٹیم کافی بڑی ہے تو میں اس کو یہاں سے لے لوں گی تو اس کی پھر جو ہے نیچے سٹیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی گروہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اب بھی تو نہیں ہوگی لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں پر دیکھیں اس کی بھی میں نے کٹنگ لے کے نیچے والے لیپس کو ریموو کر دیا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے لیپس تھوڑے کم ریموو کرنے ہے تو یہاں پر میں بہت چھوٹی چھوٹی کٹنگ لے رہی ہوں کیونکہ میرے پلانٹس جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں آپ جو ہیں وہ اگر آپ کے پلانٹ بڑے ہیں تھوڑے تو آپ تھوڑی سی تین انچ کی تقریبا یہ دیکھیں یہ دو انچ کی کٹنگ بھی ہوگی دو بھی نہیں بلکہ تقریبا one and half انچ کی کٹنگ ہے بہت چھوٹی یہ والی ہے تو آپ نے تقریبا تین انچ کی کٹنگ لینی ہے یہ والا پلانٹ تھوڑا بڑا ہے اس کی میں تقریبا تین انچ کی کٹنگ لوں گی تو جتنے بھی آپ کے پاس کولیس کی ویرائیٹیز ہیں آپ سب کی کٹنگ ابھی جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں وارٹر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں سوائل میں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں اس کے نیچے والے لیوز ریموو کر رہی ہوں اور دو سے تین نارڈ ایڈیا اس کے میں چھوڑ دوں گی اور اس کی اوپر ٹاپ سے جو ہے وہ بھی پنچنگ ہوئی بھی ہے تو یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیڈ پلانٹ جیڈ پلانٹ تو بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے سکولنٹ ہے اور سکولنٹ جو ہے ان کے لئے بیس ٹائم ہوتا ہے اس کو جیڈ کے تو آپ کبھی بھی گروہ کر دیں گے تو اس کی کٹنگ گروہ ہو جاتی ہے لیکن ونٹرز میں بہت اچھے سے گروہ ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے سکولنٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک بی بی سن روز کی یہ جو گرین والی ہے ہنگنگ باسکٹ میری یہ بھری بھی ہے تو اس کی بھی اندر سے میں کچھ کٹنگ لے لوں گی ایک دو ہی لوں گی آپ کو دکھانے کے لئے باقی میرے پاس کافی ساری لگی بھی ہیں زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر تقریباً تین سے چار انچ کی میں کٹنگ لے کے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈھائی سے تین انچ کی کٹنگ میں نے لی ہے اس کے نیچے والے لیفز کو آپ نے کر لینا ہے remove اور آپ نے اس کو سوائل میں دبا دینا ہے سوائل آپ نے جو ہے وہ well drained لینی ہے اگر سینڈ مکس نہیں ہے تو آپ نے لازمی کر لینی ہے یہ میری سوائل جو ہے وہ ٹوٹلی سینڈی سوائل ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کانٹیٹی میں کوکوپیٹ ایڈ کی ہوئی ہے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے بھی کر کے تو سبھی کٹنگز جو ہے ان کو میں نے لگا دیا تھا لیوز تھوڑے میں نے زیادہ کٹ اس لیے کیے تاکہ سوائل کے ساتھ لگ کے فنگس وغیرہ کا ایشو نہ ہو تو آپ نے کولیس کی کٹنگ تھوڑی سی ان سے بڑی لینی ہے کیونکہ اگر بلکل یہ سوائل کے ساتھ ٹچ ہوں گی تو پھر اس کے گلنے کا خطرہ ہوگا تو آپ کے پاس اگر پلانٹس تھوڑے بڑے ہیں تو آپ لازمی جو ہے وہ لے لیجی یہ دیکھیں اس کے یہ والے نیچے والے لیوز جو تھے وہ ٹچ ہو رہے تھے سوائل سے تو میں نے ان کو ریموو کر دیا اور اس طرح سے بس لگا دیا تو ابھی آج جو ہے وہ دیسمبر کی فائیو ڈیٹ ہے اور میں یہ ساری کٹنگس لگا رہی ہوں آپ یہ بھی لگا دیں لیکن آپ نے ان کو رکھنا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹ اوپن آپ نے ایڈیا میں نہیں رکھنا جہاں پر رات میں اوس وغیرہ اس کے اوپر پڑے آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کوئی بھی بڑا پلانٹ ہے اس کے نیچے آپ رکھ دیں جہاں پر تھوڑا سا ان کو ہلکی ہلکی روشنی جو ہے وہ بھی ملتی رہے اور اگر مارننگ کی ایک سے دو گھنٹے کی دوپ مل جاتی ہے ونٹرز کی تو اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے جو ہے ان کو ایسی ایری میں رکھنا ہے اوپر سے کورڈ ہونا چاہیے تو یہ بگونیاں کا اوپر سے میں فلا ریموف کر رہی ہوں دروائز اس کے کھلنے میں سارا پلانٹ جو ہے وہ اپنی انرجی لگا دے گا اس کے لیوز جو ٹچ ہو رہے ہیں سوائل کے ساتھ وہ بھی میں نے ہاف آف کٹ کر دیے تو یہاں پر میں جیڑ جو ہے اس کے بھی لیوز ریموف کر کے تو لگا دوں گی آپ جب بھی کوئی بھی کٹنگ لگاتے ہیں تو آپ نے امید یہی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور لگ جائے گی لیکن اگر آپ پہلے سے ہی ہمت ہار دیں گے پتہ نہیں یہ لگے گی یا نہیں لگے گی تو پھر آپ کبھی بھی گروہ نہیں کر سکتے آپ ٹرائے ضرور کریں آپ ٹرائے کریں بے شک آپ اس میں فیل ہو جائے لیکن پھر بھی آپ ٹرائے کرتے رہیں بار بار آپ کوشش کریں تو کبھی نہ کبھی آپ کٹنگ بھی کامیاب ہو جائے گی اور کٹنگ لگانا مشکل نہیں ہے یہی میتھرڈ ہے بس آپ کٹنگ اللہ حافظ